بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ سب مزے میں ہوں گے خوشباش ہوں گے اپنے اپنی زندگیوں میں تو جیسا کہ آپ لوگ سب کو پتا ہے کہ سردیوں کے دن ہے اور سب کے گھروں میں مشلیاں بن رہی ہیں اور مزے سے کھائی جا رہی ہیں مشلیاں فرائے اور سالن والی فش اور ہر طرح کی ڈیفرنڈ ریسپیز آپ لوگ دیکھنے کو مل رہی ہیں آپ لوگوں کو آج کل تو میں نے بھی آپ کو کچھ دنوں پہلے فرائے فش بنانا بتائی ہے آج میں آپ کو سالن بنانا بتاؤں گی مچلی کا جس کے لئے ہمیں مسالہ گرینڈ کرنا ہے جس میں لسن دنیا ٹیمارٹر اور ہری میچے یوز ہوں گی ٹھیک ہے اب ہم ان سب چیزوں کو گرینڈ کر لیں گے اور ہم نے یہاں پر مسالے لے لیے ہیں پسی ہوئی لال مچ حلدی پسا ہوا دنیا اور نمک ٹھیک ہے اور یہ ہم نے لیے ہے ہاف ٹی سپون کے قریب یہ ہے املی آپ تھوڑی سی لے لیجیے گا اپنے اندازے کے قریب ٹھیک ہے اور یہ ہم نے ہے گول سلائسز میں ہم نے لے لیا ہے آلو باریک کٹے ہوئے جس طرح سے میں نے جس شیپ میں کٹے ہیں اسی طرح سے ہم لوگ یوز کرتے ہیں شوربے میں آپ کی مرضی آپ اپنی طریقے سے یوز کر لیجے گا ٹھیک ہے یہ میں نے جگ میں یہ لے لیا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو گرینڈ کر لوں گی دنیا لیسن ہری میرچے میں نے کم لی ہے کیونکہ میں لال میرچے بھی زیادہ یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے ٹیمارٹر اور اب میں اس کو گرینڈ کر لوں گی ٹھیک ہے گریوی کے لیے اور فش بھی میں نے نمک لگا کر چھوڑ دی تھی پھر اس کے بعد میں نے اس کو صاف کر لیا اچھے سے ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ پین میں آئل لے رہی ہوں اس کے ساتھ میں نے آلو ڈال دیا ہے آلو کو ہم اچھے سے فرائے کر لوں گی پھر اس کے بعد میں گرینڈ کی ہوئی گریوی اس کے اندر ایڈ کر دوں گی جو میں نے ٹومیٹو پیسٹ بنایا ہے وہ میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر پیسی ہوئی لال مچ پیسا ہوا دنیا نمک اور حلدی ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے اور پھر میں اس کو اچھے سے فرائے کروں گی تاکہ تیل اوپر آ جائے آئل اوپر آ جائے اور املی بھی میں ساتھی ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور پھر میں اس کو اچھے سے بھونوں گی یاد رہے ہمیشہ مسالوں کو اچھے سے فرائے کیا کریں تاکہ اسمیل نہ آئے کچھے نہ آ رہے آپ دیکھیں اوائل اوپر آ چکا ہے اور آلو بھی گل چکے ہیں اچھے سے آپ دیکھ رہے ہیں شاید کیامرا فوکس کر رہا ہے آلو اوپر آ چکا ہے ہم نے آلو بھی ڈال دی ہیں آپ چاہیں تو تھوڑا سا شور بائٹ کر کے آپ آلو کو لیٹ کور کر کے گلنے کے لیے چھوڑ دیں ہم نے یہاں پہ لیٹ کور کر دیا ہے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ آلو کچھے نہ رہے کیونکہ فش تو دس منٹ میں آپ کو پتا ہے گل جاتی زیادہ دیر نہیں لگتی اب یہاں پہ آلو گل چکے ہیں اب میں فش کے کچھ پیسے اس کے اوپر رکھ رہی ہوں ٹھیک ہے فش کے میں نے کم ہی پیسے لیے کیونکہ میری فیملی اتنی بڑی نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں فش ایک طرف سے میں ایک سائٹ سے اس کو پکا لوں گی میڈیم فلیم پر اور پھر میں اس کی سائٹ کو پرٹ لوں گی ٹھیک ہے میں دونوں سائٹ سے فش کو پکا لوں گی اور پھر اس کے اوپر میں کسوری میتھی ہاتھوں سے مسل کر اس کے اوپر ایڈ کر دوں گی اور پسا ہوا گرم مسالہ ٹھیک ہے کسوری میتھی اور پسا ہوا گرم مسالہ میں اس کے اوپر اوپر سے ایڈ کر دوں گی اس کے اوپر ٹھیک ہے اور پھر اس کے اوپر میں شوربہ ایڈ کر کے اور لٹ کور کر کے اس کو دس منٹ لے پکاؤں گی ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے گا کومن کر دیجئے گا اور پلیز 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 اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا جزاک اللہ اور یہ دیکھ لیجئے فش کا سالن ریڈی ہے یہ فش کری ہماری ریڈی ہے امید ہے آپ لوگ پسند آئی ہوگی یہ وائٹ چاوال کے ساتھ ہم لوگ سرف کرتے ہیں بہت ہی پسند آتی ہے میرے کہنے پر ایک دفع صرف ٹرائز ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا چلیے تو چلتے ہیں فی امان اللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تینکس فور واش